بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو چنے کی ڈال اور چکر بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے یہ ساری ایک چمچ لسن ادرک اور یہ سارے مسائلے چمچ لال مچ تھی چمچ لٹی کن اکر کھانک کا چمچ لٹی سپون سکھا دنیا ایک کھانے کا چمچ لٹی سپون بھی جیسے چار ادرک لسن ایک ایک چمچ مکس کر ان کو گران کر لینا ہے ایک تماتر بھی ڈال سکتے ہیں آپ ساتھ تماتر آپ تڑکے میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بھگار لگانا ہے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہنڈی میں نہیں ڈال لیں تو بھگار میں ڈال لیں اور ایک میڈیم پیاز اس کو میں براؤن کر لوں گی اور یہ میں اوپر سے گانش کروں گی اور ایک پیالی میں نے چنو کی دال بوائل لے لیے اور آدھا کلو چکن لیے بونلیس لے لیں ہر ڈیورہ لے لیں جو آپ کو پسند ہے اور یہ آدھا کپ آئل کا ہے اس میں ہم مسائلے بونیں گے اور چکن کو فرائے کریں گے اور پھر اس کے اندر دال کو اور پانی گویٹ کر دیں گے دال میں نے پہلے ہی بوائل کر لی تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے یہ میں اس کو فرائے کرنے لگی ہوں وہ ہم پڑھ کر لیں گے اور نکال کے لیے لیے لکھ لیں گے اور ساتھ ہی یہ سارے مسائلے ڈال کر میں نے چکم کو بہل بکا لیا بنا لیا اور اس کے اندر میں ڈال ڈال گئی یہ تقریباً چھتن کا مسالہ پیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال ڈال دیں گے اسے تکائیں گے تقریباً ڈال گلی ہو گیا ہے اس کے اندر آدھا کپ پر کلیباً پانی ڈال لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم ڈال والا پانی جو بچا آتا ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہنڈی میں سانے میں سے بہت مزے کا اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور یہ سید کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور زیادہ ہنڈی میں کھانا بنایا کریں سبز میچ اور زیرے کا اوپر سے ہم تڑکا بھی لگائیں گے ڈال کو اسے بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں میں نے پڑی پٹا بھی ڈال دیا اور یہ میں سبز میچے بھی ڈالنے لگی ہوں دو ستین دو چھوٹی والے میں نے دیں گے یہ اب ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے ڈال کے پر ڈال تیار ہو چکی ہے اور اس کو ہم گانش کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ڈال تیار کر لی ہے اب اس کے اوپر آپ پیاز برر تھوڑی ڈیکریشن کے لیے کر دیں اور کچھ میں نے ساتھ رکھ دی ہے کچھ لوگوں کو زیادہ پساند ہوتی ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں اور یہ میں نے آئل بھی تھوڑا سائٹ پہ چکن میں سے نکالا تھا چکن کا مسالہ جب بنایا اس میں سال میں نے نکال لیا تھا کم کھانا ہے تو اس طرح کھا لیں اگر اس کو ساتھ کھانا ہے تو اس کے ساتھ کھا لیں یہ بہت ہی مزے کی اور بہت اچھی ڈش بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بڑی جلدی بنتی ہے اگر آپ نے ڈال کو بھائل کر لیا ہے تو پھر تو آپ کی پچیس منٹ میں یہ ڈش تیار ہو جائے گی اور آپ کے گھرونوں کو بھی بہت پساند آئے گی اس کو ہانڈی میں بنائیں کہ تو زیادہ اچھی بنے گی اس میں دو سے چار میں نے کڑی پتہ بھی ڈالا تھا تڑکہ لگانے وقت تو آپ کے ساتھ ایک ٹومیٹو بھی ایٹ کر لیں گے تڑکے میں تو اور مزے کا لگے گا اور لیمو گرا ساتھ رکھ کے اس کو ساب کر دیں اور اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت پساند آئے گی اللہ حافظ ہے موسیقی